پورا شہر کی طرح ویہاڑی میں بھی بجلی کے بلوں اور مختلف ٹیکسوں کے خلاف شدران ہرتال کی گئی ہے پورا شہر بند ہیں اور شہری سراپ احتجاج ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ بجلی کے بھاری برکم بلوں نے ہمارا جینہ دشوار کر دیا ہے اور اوپر سے ہر روز کوئی نہ کوئی نیا ٹیکس لگا کر حکومت نے ہمارے خوروں کا چولہا تھنڈا کر دیا ہے اس وقت ہماری نمائندہ ملک عبدالغفار مرکزی انجمن تاجران ویہاڑی کے چیئرمین ارشاد حسین بھٹی کے ساتھ موجود ہیں مزید جانتے ہیں جی ملک عبدالغفار اگاہ کیجئے گا کیا صورتحال ہے ویہاڑی کی جی بنکل پورا ملک کی طرح ویہاڑی میں بھی آج بجلی کے ٹیکسز کے خلاف اور جو گورنمنٹ نے انجمن تاجران پر ٹیکس لگائے ہیں تو اس پر ہردال کی جاری ہے میں اس وقت موجود ہوں ویہاڑی میں میرے ساتھ موجود ہیں مرکز انجمن تاجران کے چیئرمین ارشاد حسین بھٹی بھٹی صاحب یہ بتائیے کہ جو ٹیکسز لگے ہیں آج کی ہردال ہے اس بارے میں کیا کہیں گے آج کی یہ ہردال پورے پاکستان میں ہے کیونکہ یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے جو بجلی کے بہت شربہ بل ہیں اس کا ادا کرنے سے ہم کاثر ہیں میں گائی اتنی بڑھ چکی ہے جو ہماری پہنچ سے باہر ہو گئی ہے تو میں اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے ایک ایڈوانس ٹیکس کی صورت میں ایک نیا ٹیکس لگا دیا ہے تاجران پر تو جو کہ تاجران مہندوں کے ساتھ مزاقرات کے بغیر لگایا گیا ہے ہم پہلے ہی بلوں کے صورت میں جو ٹیکس دے رہے ہیں اس کے ادا کرنے کے قابل نہیں رہے تھے کہ یہ نیا ٹیکس لگا دیا گیا ہے وزیراعظم صاحب اس ٹیکس کو فوری طور پر واپس لیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت مسئلہ ہے وہ بیاری میں تیس ہزار لوگوں کا جو روزگار چھینہ جا رہا ہے بلدیا کی دکانوں میں جو کراہ دار بیٹھے ہیں جو کہ ہم سال سے پچھلے سے ساتھ سو گناہ کراہ بڑھا کر دے رہے ہیں پھر بھی ہم سے ماری چھت چھینی جا رہی ہے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چھت دینی ہے دوسری طرف ان لوگوں سے چھت چھینی جا رہی ہے یہ کہاں کا انصاف ہے وزیراعظم صاحب آپ میربانی کریں اس مسئلے کو فوری طور پر دیکھیں اور ان لوگوں کا مسئلہ آل کرائیں جی بالکل آپ نے ارشاد صاحب بٹی کی بات سے انہوں کا یہی کہنا تھا کہ جو جیاز ٹیکسز لگے ہوئے ہیں وہ بھی ختم کیے جائے اور دوسرا جو بہاڑی میں بہت بڑا ایشو آ رہا ہے آج کال دکانوں کا جو ڈی سی بہاڑی کی طرف سے نلامی کی جا رہی ہے بلا وجہ ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے ہمارے بچوں کا روزگار چھینہ جا رہا ہے اس کے لیے ہمیں ریلیف دیا جائے تاکہ ہم اپنے بچوں کا روزی روٹی پال سکیں